ہیلو ڈیئر فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کو کیمہ بھری کیپسکم وہ پکانے جا رہی ہوں تو وہ دکھانا جا رہی ہوں تو مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب پکاتے ہیں اور بہت اچھی اچھی ڈیشیں بناتے ہیں آپ لوگ سب لیکن ہر بندی کی ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہوتی ہے اور میں آج اپنی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے میں پکاتی ہوں تو میں نے ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے کیمہ کو میں نے بنا لیا ہے اور کیمہ کو میں نے جو بنایا ہے وہ میں نے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا صرف جیسے نورملی ہم حلدی نمک زیرہ اور دھنیا وغیرہ ڈالتے ہیں پیسا ہوا اور جو بھی مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں ہم لوگ وہی اسی طریقے سے میں نے اس میں ڈالا ہے لیکن میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کیپسکم جو ہے اس کو میں نے ائر فرائر میں ایسے بنا کے تو میں نے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس چولا ہے تو آپ چولے کے اوپر اس کو اس طرح سے رکھیں تو اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے لیکن یہ کیپسکم جو ہے چاہے وہ ریڈ ہو چاہے وہ لال پیلی اور ہری تین کلر کی ہوتی ہیں کوئی بھی ہو اس کے اندر بہت زیادہ وائٹامن سی ہوتی ہے اور یہ کیڈنیس کے لیے بہت بہت گردوں کے لیے اچھی ہے گردیاں واستے آج کل بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور خاص طورت پاکستان دے ویچے لوگان واستے پانی صاف نہیں ہیں پانی اچھا نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں اس کر کے بہت بہت اچھی گردیاں واستے آج کچھی کھاؤں تھے کچھی کھاؤں پکی کھاؤں لیکن کچھی زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ وائٹامن سی ہوتی ہے تو اے ویچے ایر فرائر دے ویچے راک کے حسنا کر لیا اور اے ویچے جو میں گھوڑ چپک دیا یا چینی چپک دیا نا اینی دے ویچے مطلب جوزے کے میرے ہتھان چپکن رہی ہے تے اے وی کے انو میں چھل کے چار ایس طرح دیا میں چھل کے اور انو اے دی سکن جیڑیے انو اگر اسی لائیے تے اے بلکل آسانی دنال اتر جان دیئے میں وہاں نہیں ہے تو انو کس طرح ہوں اور کیمرین تھلے کر کے ایس طرح کر کے دی سکن لگا اتارو اے وی کھو میں تو ان کو نزدیک کر کے وہاں نہیں ہے بلکل ایزلی اے دی سکن جیڑیے او اتر دی جان دیئے اے ایس طرح دی سکن نو اتار کے میں چار جیڑیاں نے تقریباً ڈیڑھ کلو کی میرے بیچ میں چار ایس طرح دیاں کیپسکم پائیاں نے اور انو تھوڑا جا چھلی دنال بوڑ دیو تے راکھ کے تسی انو اور کر لو جیسے اس کو جو ہے وہ آپ چوپ کر لیں چوپ کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو کیمے میں جب کیمہ پک جائے تاکہ اس کا سموکی فلیور جیسے اگر آپ کولوں پہ بناتے ہیں اس کو ایسے بھونتے ہیں یا ہاں اس کو چولے کی وہ اس کے اوپر لکڑیوں کے اوپر یا پھر اگر آپ کے پاس گیس کا چولہ ہے تو آپ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کو تو اس کی جو سکن ہے وہ جب جل جاتی ہے تو اس کا بڑا پیارا مزے دار سموکی فلیور آپ پہ ہیں تو آپ اس کا جو ہے وہ سموکی فلیور جب آپ اس کو کسی بھی سالن میں ضروری نہیں ہے کہ کیمے میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی بھی مرگی کا سالن بنا رہے ہیں لیکن سکن اس لیے میں اتارتی ہوں اور بہت سے لوگ اتارتے ہیں کئی لوگوں کو اس سے جلن ہوتی سینے میں مجھے بہت شدید جلن ہوتی ہے اس سے سینے میں اور میرے بیٹے کو بھی بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہے کہ میں عموماً اس کی جو سکن ہے اس کو اتار دیتی ہوں اگر میں نہیں اتارتی تو پھر میں نہیں کھاتی تو یہ ہے کہ کئی لوگوں کو اس طرح سے ہوتا ہے تو کچھ چیزوں سے لیکن کئی لوگ ادھر گورے جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ کچھی توڑ کے اور اس کو کھا جاتے ہیں اور اس کے بہت بہت فیدے ہیں تو اس لیے میں بھی آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس سیزنل ہی آتی ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس وہ ہے جیسے ہمیشہ ملتی ہے تو آپ ضرور اپنے ہر سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہم ہری مرچی ڈالتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے ایسے اس کو درہا میں بھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں جو ہے وہ در رہی ہوں مجھے ہاتھ نہ جلیں تو اس طرح سے کر کے آپ اس کو جو ہے اس طرح سے اپنے کیمے میں ملا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا جوز دیکھیں جیسے جیسے چینی ڈالی ہو یا گڑ ڈالا ہو جوزی اور کیسے شائننگ والی ہے اور یہ جوز دیکھیں یہ کیسے اس کا یہ دیکھیں جوز اس کا جوز جو ہے یہ کیسے نکل رہا ہے اس میں سے اور میرے ہاتھ جہیں وہ بھی سارے جوزی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے یہ چپک رہے ہیں جیسے شگر والی کوئی چیز کو ٹچ کیا ہو تو یہ بے حد اچھا ہے اچھی ہے اب میں اس کو کیمہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ صرف میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ان کو کیمے میں آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک کلو کیمہ ہے تو آپ چار اس کو ڈال سکتے ہیں اپنے کیمے میں ٹھیک ہے اب یہ ایک میں نے رکھی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کو آپ لوگ سب جانتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کو ایسے کر کے اس کا جو ہے کئی لوگ یہاں سے کٹ کے تو اس کو بھرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے اس کو ایسے کٹ کے بھرتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ ہمارے لیے ایزی ہے کہ وہ اس کیمہ جو ہے اندر سے نہیں نکلے گا یہ دیکھیں یہ بالکل چھوٹا سسرا خملی اتنا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آپ سارا جو سٹف ہے وہ بیج وغیرہ ہیں وہ سارے ایسے کر کے اس کا ہول جو ہے اچھے طریقے سے اس کو اندر سے آپ ایسے کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو ایسے کر کے کر لیں سارا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو کیمہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے کیمہ اس کے اندر میں نے سارے جیسے مسالے آپ لوگ ڈالتے ہو ویسے ہی نورملی سارے ڈالے ہیں اور کیمے کو میں نے اچھے طریقے سے دیسی گھی کے دو چمچ ڈال کے اور میں نے اس کو بھون لیا ہے یہ والے دو چمچ اور دیسی گھی جو ہے یہ بے حد اچھے سید کے لیے بجائے کہ ہم دوسرے تیسرے آئل یوز کریں یا ایسی چیزیں تو آپ اگر دیسی گھی یوز کرتے ہو تو دیسی گھی سید کے لیے بے حد اچھا ہے ابھی جو نئے ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرچیاں زیادہ کھائیں اور دیسی گھی کھائیں اور وہی پرانہ جو پہلے لوگ کرتے تھے اور لوگ مرچیاں چھوڑ گئے تھے اور لوگ جو ہے وہ دیسی گھی نہیں کھا رہے تھے لوگ ڈرا رہے تھے دیسی گھی بہت خطرنا کیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے میرے عزیزو دیسی گھی جو ہے وہ ہمیں ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کے لیے ابھی میں یہ قیمہ آپ کو میں نے جو دکھایا ہے اس قیمہ کو اگر آپ نے آئل میں بھونا ہے یا گھی میں بھونا ہے اگر اس میں کوئی جیسے تھوڑا سا پانی ہے یا جوس ہے تو آپ اس کو ڈرائے کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک سپون لیں گے جو کہ سراخ کے جا سکے جیسے میں لے لیتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو اندر ایسے قیمہ کو بھر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیف لیں بڑے وڈیدہ گوشت یا نہیں آپ کی متن لے سکتے ہیں آپ چکن لے سکتے ہیں آپ فش لے اس کو بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے فش بھی اس میں ڈال کے اس کو آپ اندر سے سبزیاں بھی بھر سکتے ہیں اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ اس کے اندر ساری سبزیاں ان کو اسی طرح سے پکا کے اور آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو میں خاص طور پر جو ہے وہ اپنی بہنوں کو بتاؤں گی کہ زیادہ کوشش کیا کریں کہ زیادہ جو ہم کھانے بناتے ہیں وہ سیت مند کھانے ہوں تاکہ یہ ہے کہ ہماری فیملی جو ہے وہ سیت مند رہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو ہم یہ دیکھ یاں آپ انگلی کی مدد سے اس کو اچھی طرح اندر سے فیل بھی کر سکتے ہو کہ اندر اس کے سارے سائیڈوں پر کیمہ لگ گیا یا نہیں تو آپ اس کو انگلی کی مدد سے بھی اندر سارا سٹف دال سکتے ہیں اچھے طریقے سے جو بھی آپ ڈال رہے ہیں آپ چکن ڈال رہے ہیں جو بھی ڈال جائے گا تو یہ دیکھیں اب یہ سائیڈوں پر میں اس کو پش کر رہی ہوں لیکن وہ نہیں جا رہا تو اس میں کہ وہ بھر گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایسے میں ان کو سب کو بھر لوں گی تو پھر آپ کے ساتھ ملتی ٹھیک ہے تو میں نے اس کی فیلنگ اور یہ بھی رڈی ہیں تو میں پیپر ٹاول کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لوں گی اور میرا کچن آپ لوگوں کو بڑا میسی لگ رہا ہوگا لیکن میں کیا کروں سوری کہ میرا کچن گندہ ہے تو یہ دیکھیں آلو بیخ لوگ پر یا ہوئی یا مزیدار لگن گیا جدو ایر فرائی چھپکن گیا کی جدو سی کی چھتاڑ نیا پھر بہت زیادہ جس طرح کہ سکن گیا جدو بچے وڈے جوان کھا سک دین تیل چھت تل یا ان تس کڑائی دو چھ تیل پا کے مطلب شیلو فرائی ڈی فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی تس کر سک دے مطلب فرائی پین دے وچ کی رکھ کے ایج جڑی ہے سار جڑی ایج گیا او نے کی ہے سائیڈ آ نے چینج کر دے جاؤ جس طرح فرائی پین رکھ کے اور ایس سائی پکا کے پھر ایس سائی پکا لی پھر ایس سائی پکا لی کیونکہ ایس ایس کھن مجھ آنگ اور اگر ضروری نہیں کہ ایر فرائی نہیں تو تس یہ بنانی ساک دے اگر ایر فرائی نہیں تو تس اینا نو ایو کے ایو بنا ساک دے جی فرائی پین دے بیچ فرائی پین دے بیچ بلکل تس اینا نو فرائی کر ساک دے ٹھیک ہے تی ایو کے ایس ترہ اینا راک کے اینج تکن آنو دے تی اینج کر کے تس بند کر دو اینج اتو اور اگر تس تکن نہیں دینا چاندے تس تکن تو بغیر بھی اینج تس مطلب خوبصورت تی دی اور کرو کی دنے نو جس ترہ ڈیکوریشن کر کے او دی ویچ ٹری دی اگر پیش کر نا چاندے جے تس اید آ ات راک ساک دے جے پنجاب چاندے بونڈ دے جس طرح مطلب ات ایج دا ہو ایک تن دنے ٹاپ خوانی ایر فرائر دی بیش کس ترہ نو راک این ایر فرائر دا ایر خو ایر دی بیش اینا ایس را را که اینج ایس ایس را اینج اور مین ای آم کراؤ گی ایس ترہ ٹھیک ای صرف پندرہ منٹ دے اندر اندر اتیار ہو جائے گی ٹھیک ہے ایر فرائر دویچ راک سٹارٹ کرانی ٹھیک ہے پھر میں تو مخانی ہیں تو ڈیر فرین میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے میرا ایر فرائر اور اس کے اندر یہ ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں بن گئی ہیں تیار ہو گئی ہیں تو ان کا بھی آپ جو پلیٹ میں رکھ کے کھائیں تو اگر آپ کو چھلکا اچھا لگتا ہے تو آپ کھائیں بہت سارے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں چھلکا نو پرابلم لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ جلن کرتا ہے آپ نے پہلے ٹرائے کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو اتار میں آپ کو پلیٹ میں سرف کر دکھاتی تو دیئر فرینڈ یہ ہے میری پلیٹ جو میں نے دیکوریشن کی ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی چٹنی رکھی ہے رہتا رہتا ہے یہ اس کے اندر زیرہ ہے پدینہ ہے اور اس کے اندر میں نے دھنگیا ڈالا ہے ہری مرچی جیسے ہم بناتے ہیں رہتا اسی طرح سے اور یہ روٹی ہے اور یہ شملا مرچی ہے آپ اس کو جو ہے وہ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی اس کو جو ہے آپ اگر آپ کو روٹی نہیں پسند تو آپ چاول بھی یوز سے یہ دیکھیں میں آپ کو نزدی کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی شکل صحیح نظر آئے تو یہ دیکھیں یہ اندر سے یہ بلکل یہ اتنی جوزی ہے بنی کہ بلکل آرام سے یہ کٹ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو شملہ مرچ کی کیپسکم کی بھری ہوئی مرچ پسند آئی ہوں گی اور آپ بھی ایسے بنائیں اور جب آپ کھائیں تو آپ اس کو اس طرح سے پلیٹ میں اس کو جو ہے اس کی جو یہ والی سکن ہے نیچے والی اس کو بھی آپ آف کر سکتے ہیں اس طرح کے اور مزے مزے کی کیپسکم بھری ہوئی کیمہ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ میں ایک نوالہ بھی لے کے آپ کو دکھاؤں گی اس لیے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ٹیسٹ کر دکھاؤں تو اس طرح سے ایسے کیمہ کے ساتھ ہوں بہت ہی تیسٹی بنی اتنی تیسٹی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا بہت بہت مزے کی بنی ہے اور ساتھ چٹنی بھی بہت مزہ کر رہی ہے اور اگر آپ چٹنی نہ بھی کھائیں تو آپ جو ہے ویدوڈ چٹنی کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں نیچے اس کا جوز اتنا ہے اتنی یہ جوزی بنی ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی مزے کی جس کو کہتے ہیں hmm بڑا ہی مjudہ آ رہے ہیں باہر پھر ملیں گے کسی اور بھی ریس پی کسا تینکیو باہر